لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ پہلا سوال ہمارے بھائی نہیں کیا ہے کہ ایک حاجی جو سفرِ حج پر روانہ ہو رہا ہے یا جانا چاہتا ہے رانہ کرتا ہے لیکن اس کی ایک بچی ہے جو بلوگت کی تحلیج پر پتندر چکی ہے والد بچی ہے ایسے صورت میں کیا وہ انسان پہلے اپنی والد بچی کی ساندھی کرے گا یا وہ سفرِ حج پر روانہ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارے بار سوال آپ تمام بھائیوں نے سنا کہ ایک ایسا شخص جب کرباس حج کے جو اسواب ہیں مکمل ہو چکے ہیں لیکن بچی کی شادی کا معاملہ ترپیش ہے تو دونوں میں سے کس کو اتم کرے جواب انارد ہے کہ اگر اخراجات کے مسئلے بیس میں رکاون کے طور پر آ رہے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کیک کیا گیا تو اخراجات پورے ہو سکیں گے دونوں کے لئے اخراجات مکمل نہیں ہیں اگر حج کیا گیا تو شادی کا معاملہ لڑک جائے گا اور اگر شادی کی جائے تو حج کا معاملہ واللک ہو سکتا ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں تو دونوں کام ہو سکتا ہے سفر حج کے جو اخراجات ہیں وہ حج کی ادائیگی پر لگا کر ایک اہم ترین قریضہ مکمل کر لیے جائے باقی رہا شادی کا معاملہ تو بغیر کسی اخراجات کیوں شادی کر دی جائے سادی شادی سادی کے ساتھ اگر شادی کر دی جائے تو شادی بھی مکمل ہو جاتی ہے اس میں کسی طرح کی وہ اتنا بھی نقص نہیں ہوتی بلکہ اگر دیکھا جائے کہ بابرکت شادی تو وہی ہوتی ہے جس میں کام سے کام اخراجات قیرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کے معاملے کو آسان کیا جائے اور اس کے محر کو کبرک کر جائے اخراجات جس حضر کم سے کم تر ہو برکت کا ذریعہ اور سبھ میں اب دیکھیں ہم نے ماحول کو تو چینج کر دیا ہے بگاڑ لیا ہے اس وجہ سے یہ سوال سامنے آیا ورنہ اگر اسلامی ماحول کے روشنی میں اگر سوچا جائے تو اخراجات صرف شوہر برہیں بچی والوں پر کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہیں دو طرح کیا خاجات ہوتے ہیں نمبر ایک مہر کا خرچ یہ کون دیتا ہے لڑکا واہ دوسرا خرچ شادی جب ہو جائے اور رات دونوں بسر کر لے اس کی صبح میں ولیمہ کی دعوت اپنے آسانی کے حساب سے جو محصر ہو سکے ولیمہ پر گیجے ولیمہ کی اخراجات کون پرداشت کرے گے شوہر اور اس کی دھر والے یہ دو اہم اخراجات ہم شادی کے اور دونوں ہی شوہر پر ہیں باقی تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے اب اگر ہم نے اپنی طرح سے سماج کی طرح سے دعا نہ رسم و رواج سے متاثر ہو کر کے ہم نے کچھ اور بھی چیزیں جوڑ لی ہیں تو اس کو توڑ دیں اور واپس سیدھے دین کی طرح پلٹ جائیں جس پر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ بلا کسی خرچ کے مکمل ہو جائے اور جو اخراجات آپ کی گاڑی کمائی کے ہیں ایک بریزے کی ادائیگی پر نمچ جائے اس لیے میرے بھائیوں دوستو ہمیں اگر نیکیاں کرنی ہیں تو نبی کے آپ کے صحابہ کے طریقے پر چل کر کہیں وہ نیکیاں ملنے والی ہیں ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے اور اس راستے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شريک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريک لک